فراہ دہن امم سے جو پا چکے شبی فراہ دہن امم سے جو پا چکے شبی تمام عمر کی دولت لٹا چکے شبی جوان بیٹے کی امیہ توٹا چکے شبی اور ایک ننی سے تربت بنا چکے شبی اور ایک ننی سے تربت بنا چکے شبی وہے جو ٹکڑے باتر جگر کے سینے میں لہج پا گیر کے کھا خاک ایسے جینے میں فراہ دہن امم سے جو پا چکے شبی پٹ کے ننی سے تربت بنا چکے شبی جلے کے زخم کا کیا حال ہے کہو بیٹا ارے میرے علی اصغر یہ بات تم پر پیدا کفن کے بدلے ملا تم کو خون برا کرتا کفن کے بدلے ملا تم کو خون برا کرتا نیا یہ داگ ملا ہے پدر کو غربات میں کفن تیری معیت چھپائی تربت میں فراہ دہن امم سے جو پا چکے شابی کبھی یہ قبر پموں رکھ کے کہتے تھے رو کر بتاؤ یہ تو زرائے میرے علی اصغر اب آج سو ہوگے کس تر ہاں قبر کے اندر بغیر ماں کے تو میں نید آئے گی کیوں کر بغیر ماں کے تو میں نید آئے گی کیوں کر بغیر کو چھوڑ کے تنہا کی رہ گئے پیار نچے مہینے جیئے تم کے مر گئے پیار فراہ دہن امم سے جو پا چکے شابی یہ کہ کے جانبِ غیر ماں چلے امامِ حدا جو دیکھا بانوں نے آتے ہیں شاہدی ترہا اے گود خالی روخِ اپا پر لہو پر لگا کلیجہ تھام لیا درد یہ جگر میں ہوا کلیجہ تھام لیا درد یہ جگر میں ہوا پکڑ کے دل کو پکاری کی کیا ہوا آزا ہے ارے میرے علی اسغر کو کیا کیا ہوا آزا ہے فراہ دہن امم سے جو پا چکے شابی دہے تھے گھر سے تو اسغر کو لے کہ اے مولا یہ کیا غزب ہوا کہ پھر کے آئے ہو ترہا لہو یہ کیسا ہے جو موہوں کا آبن ہے اے مولا طالق ہے دل کو میرے موہوں سے کچھ کہو تو ذرا بتاؤ جلد کی پھٹتی ہماری چھاتی ہے اس لہو سے میرے دوز کی بھو آتی ہے فراہ دہن امم سے جو پا چکے شابی یہ سن کے شاہ پکارے کی مر گئے اسغر دلا چھڑا کے وہ سوتے ہیں قبر کے اندر یہ خون اسی کا ملے ہوں میں اپنے چہرے پر یہ سن کے بانوے بے کس نے پیٹا اپنا سر یہ سن کے بانوے بے کس نے پیٹا اپنا سر پکاری رو کے دعائی کی لٹ گئی بار شخیر لال سے جنگل میں چھٹ گئی بار یہ کہ کے ہو گئی بے ہوش بار نوے بے پر حرم میں آکھے پکارے یہ سب سے پیغام پر یوں ہم بھی جاتے حرم میں کٹا نے اپنا سر کہاں ہے دیکھ لے بھائی کو زینب مزتر کہاں ہے دیکھ لے بھائی کو زینب مزتر سبا کے ملے کی اب جا کے ہم نہ آئیں گے برائے پاکھش امت گلا کٹائیں گے فراغ دہن امم سے جو پا چکے شاپی یہ سن کے ہو گیا کورام خیمے میں برپا تماں بی بیا سر پیٹنے لگی اپنا گلے لی پٹ گئی بھائی کہ زینب اے کبرا قدم پا گر کے یہ راڈیں پکاری ہے آقا قدم پا گر کے یہ راڈیں پکاری ہے آقا پرائے دیش میں بھو ہم سے موڑے جاتے ہو یہ راڈ بی بیوں کو کس پچھوڑے جاتے ہو کھڑی تھی پاسکینہ جو شہ کے ننگے سر کھڑی تھی پاسکینہ جو شہ کے ننگے سر اٹھا کے گود میں بولے یہ سبت پیغمبر اب آج کرتا ہوں بیٹی مر اس جگہ کا سفر جو میں نہ آؤں تو تم روئیوں نہ گھبرا کر ہمارے واسطے شب کو نہ رو سوئیوں بیٹی خوبی کے زینے بموں رکھ کے سوئیوں بیٹی چلے یہ کہے کہ سکینہ سے شاہ کے کربوں بلا چلے یہ کہے کہ سکینہ سے شاہ کے کربوں بلا تو پڑ کے بیٹی نے دامن پدر کا تھام لیا پھلاری روتے کہیں جا یہ نہ ہے بابا تو موں کو چونکے شاہ اس طرح ہوئے گویا اب ہم سے رشتہ ہے ان پدر کو تھو دو بیٹی غریب باپ کے دامن کو چھوڑ دو بیٹی اب ہم سے رشتہ ہے ان پدر کو تھو دو بیٹی غریب باپ کے دامن کو چھوڑ دو بیٹی فراغ تہین امم سے